پاکستان میں رائج پارلیمانی نظام حکومت کو ختم کر کے اس کی جگہ صدارتی نظام لانے کے حوالے سے موجودہ ہائبریڈ نظام حکومت چلانے والوں کے عزائم تب کھل کر سامنے آگئے جب ملک کے تمام بڑے ٹی وی چینلز پر صدارتی نظام حکومت لانے کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے مہم شروع کر دی گئی بظاہر یہ اشتہاری مہم ایک گمنام تنظیم ویجن فور پاکستان کی جانب سے شروع کی گئی ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے موجودہ ہائبریڈ نظام حکومت کے میمار اور اس کے پیروکاروں کا ہاتھ ہے خیال رہے کہ اس سے پہلے پاکستانی سوشل میڈیا پر پچھلے کئی ہفتوں سے ملک میں رائج پارلیمانی نظام حکومت کے خلاف اور صدارتی نظام حکومت کے حق میں مہم چلائی جا رہی ہے جس میں تحریک انصاف کے حمایتی پیش پیش نظر آتے ہیں انیس جنوری کے روز اچانک تمام بڑے ٹی وی چینلز پر ایک گمنام تنظیم ویجن فور پاکستان کی جانب سے ایک اشتہاری مہم شروع ہو گئی جس میں پاکستانیوں سے صدارتی نظام حکومت کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے اشتہار کی بیک گراؤنڈ وائس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ ناکام پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام سے بدل دیں پھر کہا جاتا ہے کہ صدارتی نظام پاکستان میں حقیقی سیاسی قیادت پیدا کر سکتا ہے جس میں صدر مملکت کو پورے ملک میں 51 فیصد ووٹ لے کر منتخب ہونا ہوگا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ لہ اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ لہ کی تصویر کے ساتھ جاری کردہ اس اشتہار میں کہا جاتا ہے کہ صدارتی نظام کے حق میں آپ کا ووٹ ملک کے ذمہ دار حقوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ پاکستان میں صدارتی نظام حکومت نافذ کرنے کے لیے آئین پاکستان میں ترمیم کرے کبھی نافذ ہی نہیں ہوا صدارتی نظام پاکستان میں حقیقی قیادت پیدا کر سکتا ہے جس میں صدر کو پورے ملک میں 51 فیصد ووٹ لے نہ ہوں گے سینٹ کا انتخاب براہ راست ہوگا پاورفل سینٹ فیڈریشن کو مضبوط بنا دے گی پارلیمنٹ میں مخصوص 20 فیصد سیٹس ختم ہو جائیں گی لہٰذا vote.visionforpakistan.com پر جائیں آپ کا ووٹ پاکستان کے ذمہ دار حقوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کریں شکریہ یاد رہے کہ اس اشتہار کے جاری ہونے سے پہلے ہی پاکستانی سوچل میڈیا پر صدارتی نظام حکومت کے حق میں مہم شروع کی جا چکی ہے اور صدارتی نظام کے مخالف اور حامی آمنے سامنے آگئے ہیں صدارتی نظام کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہے جو سابق آمروں کا نافذ کردہ تھا جبکہ دوسری جانب اس کے حامی اس سسٹم کے فوائد گنوا رہے ہیں پاکستانی ٹوٹر پر ہیشٹیک ملک کی بقا صدارتی نظام ٹاپ ٹرینٹ بن چکا ہے صدارتی نظام کے حق میں بات کرنے والے حکومت نواز سارفین کا ماننا ہے کہ پارلیمانی سسٹم انتہائی فرسودہ ہو چکا ہے اس میں حکومت کی تشکیل کے لیے لوگوں کو خریدا جاتا ہے نہ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے اور نہ ہی عدالت مقدمات کے فیصلے کرتی ہیں اس کے علاوہ حکومتیں بھی عوام کے لیے کچھ کرنے کے بجائے دیگر سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہتی ہیں اس نظام کے حامیوں کا مزید کہنا ہے کہ صدارتی سسٹم ہی دراصل اسلامی نظام حکومت کے نزدیک تر ہے سارفین اس حوالے سے امریکہ کی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ اگر آج امریکہ ترقی یافتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ صرف صدارتی نظام حکومت ہے کیونکہ صدر اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتا ہے اور اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر بعض سارفین نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جناح اس ملک میں جمہوری نہیں بلکہ صدارتی نظام چاہتے تھے اس حوالے سے ان کا ایک خط بھی تھا جس سے چھپا لیا گیا ہے قائد عاظم صدارتی نظام حکومت کے خواہش مند تھے انہوں نے دس جولائی سن 1947 کو کھل کر اس کا اظہار بھی کیا تھا ایک صارف کا کہنا تھا کہ پارلیمانی سسٹم میں وزیر عاظم صرف منتخب عراقین کو ہی وزارتیں دے سکتا ہے جو اپنے شعبے کے ماہر نہیں بلکہ سیاستدان ہوتے ہیں جبکہ صدارتی نظام حکومت میں ایسی کوئی پابندی یا شرط ہی نہیں اس میں ماہرین کو وزارتیں دی جا سکتی ہیں دوسرے جانب صدارتی نظام حکومت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس مہم کے پیچھے عمران خان کی حکومت اور اس کے ہواری ہیں ناکدین کا کہنا ہے کہ پچھلے ساڑھے تین برس میں جو وزیر عاظم فوج کی بھرپور حماد کے باوجود بھی ہر محاذ پر ناکام رہا اسے اب یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ وہ ایک طاقتور صدر بن کر کامیاب ہو جائے گا ناکدین کا کہنا ہے کہ صدارتی نظام آمیروں کی نشانی ہے اور پاکستانی سے پہلے چار فوجی صدور کے دورے حکومت بھگت چکا ہے جن میں تباہی اور پربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ان کا کہنا ہے کہ یاہیہ خان کے دور میں پاکستان دولخت ہوا زیاہ الحق کے دور میں ہمیں فرقہ پرستی افغان مہاجرین کا تحفہ ملا اور مشرف دور میں طالبان پاکستان پر نازل ہوئے مخالفین کا کہنا ہے کہ صدارتی نظام میں پاکستان ٹوٹا سیاچن الگ ہوا سواد پر طالبان کا قبضہ ہوا اور پاکستان پر دہشت گردی کا ٹھپا لگا لہٰذا صدارتی نظام ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ناکی دین کا کہنا ہے کہ صدارتی نظام کے لیے لڑنے والے مجاہدین بتا سکتے ہیں کہ پہلا صدر کون ہوگا اگر وہ عمران خان سے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں تو یہ لوگ دنیا کے انتہائی بے وکف لوگ ہوں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا